ہیلو ایوریون سلام نمازی ساسٹو ایک آل دس اس میز آرہ خان ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تو گائز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے تو گائز کچھ دن پہلے میں نے اپنے مرشد عمران خان کے ایک ویڈیو کے اوپر ریاکشن دیا تھا اس ویڈیو کا ٹائٹل تھا ون مین آرمی عمران خان ٹربیوٹ اور آج بھی میں اپنے مرشد اپنے جانان عمران خان کے ایک ویڈیو کے اوپر ریاکشن دینے جا رہی ہوں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے انسٹاکوبل سنامی عمران خان ٹربیوٹ فائنل کال تو گائز ویڈیو کے طرف جانے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب پلیز ضرور کیجئے گا اور ہاں ویڈیو کا ان تک لازمی دیکھئے گا تو چلیں جیے ویڈیو کے طرف امران خان بزری عظم ہیڈیو اییا کنام بیشترک اییا کنام بیشترک باکستانی گوں آپ کے سامنے کس سارے چھوڑ آگئے ہیں واپس میں ساری قوم کو آج کہتا ہوں کہ ہم کسی صورت ان چھوڑوں کو اور امریکنوں کے غلاموں کو ہم قبول لیں گے ہر پاکستان کے شہر میں نکھولا ہماری قوم کا فیصلہ کنم باتا گیا گراؤٹ چیز رہا ہے ہر پاکستان کو کہتا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو لوگ کانفیڈنس پوشن میں نہ ہرایا تو پاکستان کو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا کہتا ہے کہ اگر کامیاب ہو گیا ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے امریکنوں ہمیں تمہاری معافی کی ضرورت ہے یا تم ہو کون وہ ہمیں معاف کرے گے جوہاں سندھ ہاؤس میں جانا شروع ہو جاتے ہیں پیس پیس کروڑ میں ہم کے ضبیر پتنے شروع ہو جاتے ہیں یہ فکر ہیں ہم پکروں کی طرح سارے دیکھاؤں ہمار جب نیرے سے انٹریویور نے پوچھا کہ آپ امریکہ کو بیس دیں گے کیا کہا مہرے آپ میرے سے کوئی اور امید رکھتے تھے میں چیری بلاسن بوٹ پولش نی ہوں کون سر ملک اپنے آپ کو کسی اور ملک کیلئے قربان کرتا ہے اسی ہزار ہمارے لوگ شہید ہوئے چالیس عرب روپے کے ایف آئے میں اور نیب میں کیسز ہیں اور اس آنفی کو پرائم منسٹر بنا دیا ہے یہ آپ کو غلام رکھنے کی سازش ہوئی ہے تیس سال سے یہ دو خاندان اس ملکوں پر حکومت کر رہے ہیں ملک سے پیسہ چوری کر کے پاڑھ لے کے کہے کہ اللہ میرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں چکتے جب اللہ نے آپ کو پر دیئے انٹے کے لیے تو کیوں زمین پہ چوپیوں کی طرح ریم رہے ہو یہ وہ لوگ ہے میرے پاکستانیوں زین میں ڈالو جو اس سپائیس کوڑ غارت منگ پاشون کو آپ کو ایک غلام بنانے جاری ہیں ان کو نہیں پتا کے کیا ہے ایک انسانوں کا چنون آنے والا ہے پاکستان ایک قوم بن چکا ہے چھپیس سال سے میں کوشش کر رہا تھا کہ میرے مولا اس قوم کی خودداری کو جگہ آ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کو ایک قوم بنتے ہوئے میرے پاکستانیوں ایک نیاں ملک اٹھ رہے ہیں ہمارا ایک خوددار قوم کھڑی ہو رہی ہے یہ سوشل میڈیا کا پاکستان ہے کہ کیا ہم ظلامی چاہتے ہیں یا ازادی چاہتے ہیں پاکستانیوں میری جان اتنی ضروری نہیں جتنی آپ کی آزادی اس پل کو ضرورت ہے یہ کیا نعرہ لگاتا کہ پاکستان کا مطلب کیا کہ جس طرح میری عوام میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اللہ تیرا لاک لاک شکر ہے ایک بار پھر وزیراعظم پاکستان کا حلف اٹھانا ہے تیاری بلوزن کہتا ہے کہ بیکاریوں کو غلامی کرنی پڑے گی پاکستان کا مطلب کیا ہے ہم غلام نہیں ہے کہ نہ آج تک میں کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں سوائے اللہ کے اور انشاءاللہ کبھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے نہیں جھکنے لگا انشاءاللہ کہ جس انسان کو اللہ نے سب دیا تھا تو کیا ضرورت پڑی تھی کہ چھوٹی سال اپنی زلگی کے گندے لوگوں کے ساتھ ستھا لگائے کہ جب نہ کول دوں گا وہ آخری کال ہوگی کیونکہ میری کال جب آئے گی تو چاروں طرف سے اسلام آباد کی طرف لوگ سکنے گے شباہ شریف کی چھوٹی سی تو اسلام آباد کی حکمت ہے وہ جب چاروں طرف سے عوام کا سمم در آئے گا اسلام آباد کی طرف میں آپ کو یقین در آتا ہوں کہ شباہ شریف نہ اس کو روک سکے یہ اور نہ یہ جو ڈاکو زنداری ہے یہ روک سکے گا کہ انہوں نے کنٹیرر رکھے تو ہٹا دو گے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس میں میری قوم کے اندر شعور پیدا کیا پاکستان کی حال ہے پاکستان کی مجھار ہے پاکستان کی شاہر ہے پاکستان کی شاہر ہے پاکستان کی مجھار ہے پاکستان کی مجھار ہے پاکستان کی مجھار ہے پاکستان کیا تھا یہ یہ ویڈیو نہیں تھی یہ کچھ اور ہی تھا اس میں پورے پاکستانیوں کا ایک ایموشن تھا اس ویڈیو کے اندر اور اس ویڈیو کو جب میں دیکھ رہی تھی میں رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے ویڈیو نہیں تھی یہ سپاپ کسین کی ویڈیو ہے سپاپ کسین کی ویڈیو ہے اور کیا امیزن قسم کی ایڈیٹنگ تھی اور کیا زبردست قسم کی سینز عمران خان کے جلسوں میں سے اٹھا کے اور عمران خان کے خوبصورت خوبصورت سے ڈائیلوگ جن کو سننے کے لیے کان ترس گئے اور جن ڈائیلوگز نے ایک تاریخ رکم کر دی ہے اور وہ ڈائیلوگز اتنے فیمس ہو گئے اور جیسے ہمارے خان صاحب فیمس ہیں ویسے ان کی کہی ہوئی ہار بات ان کے موہ سے نکلی ہوئی ایک لفظ پی جو ہے وہ ٹرینڈنگ پہ چلا جاتا ہے تو پورا پورے ان چیزوں کا ایک سمب تھا اس ویڈیو کے اندر اور یا اور وہ ہی لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں جو مرشد کے true lovers ہیں ان کے true supporters ہیں اور وہ ہی اس ویڈیو کی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کیا فیلنگ ساتی ہیں انسان کے اندر اور آپ ایک اور دنیا میں پہنچ جاتے ہو اور آپ کو رونہ بھی آرہا ہوتا ہے آپ کے اندر ایک جوش بھر جاتا ہے اور آپ رونٹے کھڑے ہو رہی ہیں مجھے بہت خوبصورت ویڈیو تھی مجھے بہت اچھی لگی اور مجھے مجھے یہ ویڈیو اور امیزنگ ہے سپاہ تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور کمنٹ کر کے بتا دیں کوئی اور ویڈیو آپ سجس کرنا چاہتے ہیں جس کے اپر میں ریاکشن لیدوں اور چینل کو سبسکرائب کرنا پلیز پلیز مدبوریے گا اپنا بہت سرا خیال رکھیے گا اور نیکس ٹائم مائیں گے پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی موسیقی موسیقی